اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روکتے ہوئے نیپ سے جواب طلب کر لیا ہے ہائی کورٹ میں 190 پاؤنڈ کیک بند کرنے سے متعلق نیپ کے پرانے فیصلے کے ریکارڈ کی پرامی کی درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزار کے وکلا بیریسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودری ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے وکلا نے دلائل میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس میں 35 گوا ہو چکے آخری گوا تفتیشی افسر پر جرہ چاری ہے تحریک انصاف کے بانی کو الکادر ٹرسٹ کیس میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا نیپ کے مطابق ان سی اے نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ضبط کی وکلا کا کہنا تھا کہ الزام یہ ہے پیٹیشنر جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی حوالے سے سہولت فرام کی نیپ کا کیس ہے پیسے سٹیٹ بینک میں آنے تھے لیکن سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے الکادر ریجسٹر ٹرسٹ ہے 2019 میں زمین یونیورسٹی کے لیے گفت ہوئی وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں نیپ ایکزیکٹیو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست دی مگر ٹرائل کورٹ نے ریکارڈ طلب کرنے کی در ہماری درخواست مسترد کر دی جج نے درخواست مسترد کرنے کی حیران کن وجوہات لکھیں کہ تفتیشی افسر اس ریکارڈ کا لکھنے والا یا کسٹوڈین نہیں ہے تین ہفتے میں مجھے پتا چلا کہ یہ کیس بند ہو چکا ہے نیپ کے کسی بھی ٹرائل کو سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے عدالت نے وکیل سے کہا کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ نیپ پہلے انکوائری کر کے بند کر چکا ہے سلمان صفدر نے عدالت کو جواب دیا کہ ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا جس پر عدالت نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ کیا آپ کو پہلے معلوم تھا کہ انکوائری پہلے بند ہو چکی ہے وکیل سلمان صفدر نے عدالت سے کہا کہ مشکل سے گواہ کابو آیا وہ ساری بات مان گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روکتے ہوئے بدھ تک نیپ کو جواب جمع کروانے کا حکم دیا اس موقع پہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلا سے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں تاخیلی حرب استعمال نہ کریں لاہور ہائی کورٹ نے لیشن ترمیمی ایکٹ 2014 کے خلاف دائر متفرق درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاکیل احمد نے شہری مونیر احمد کی درخواست پر سمات کی وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی جبکہ درخواست گزار کی جانب سے موقف اکتیار کیا گیا کہ ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے مقصوص نشستوں کے فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا ایکٹ کو گیر آئینی کرا دیا جائے درخواست میں حتمی فیصلے تک پی ٹی آئی کے علاوہ کسی دوسرے جماعت کو مقصوص نشستے دینے سے روپنے کی استعدابی کی گئی ہے دوران سمات ایڈ وکیٹ ازہر صدیق نے موقف اکتیار کیا کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست بطور اعتراض موجود ہیں جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست قابل سمات ہیں الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 2024 کے خلاف دائر مرتفرد درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 23 اگست تک جواب طلب کر لیا بانی پی ٹی آئی امران خان نے ارڈیالا جیل میں صحافیوں سے گیر رسمی گفتگو کی امران خان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض کا سارا ڈراما مجھے ملٹری کورٹ کے جانے کے لئے کیا جا رہا ہے جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ ماف گوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے امران خان نے کہا کہ ان سب کو معلوم ہے میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں یہ اس لئے مجھے اب ملٹری کورٹ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگروانا چاہتے ہیں یہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ نو مئی سازش تھی اگر جنرل فیض نے میری گرفتارے کا آرڈر کیا سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی تو اس کو پکڑیں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو سازش کرتا ہے وہ جو ڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا رجیم چینج ہمارے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا یہ کہہ رہی ہیں جنرل فیض ماسٹر مائنڈ تھا کیا فیض نے مجھے گرفتار کر آیا ان کو شرم نہیں آتی یہ کہہ رہی ہیں جنرل فیض بشرا بی بی کو ہدایات دیتا تھا ان کو ڈر ہے کاضی فائز عیسہ چلا گیا الیکشن کی چوری کھل جائے گی جنرل باجوہ نے میری کمر میں چھوڑا گھوپا ہے باجوہ نے نواز شیریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو عہدے سے ہٹایا تھا پاکستان کیرکیٹ بورڈ پی سی پی محسن نکوی نے کہا ہے کہ ابھی ہمارا کوئی سٹیڈیام انٹرنیشنل میار کا نہیں ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی میچز کی تاریخیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں پی سی بھی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے بتایا کہ چار پانچ ماہ مشکل ہوں گے کیونکہ ایک گراؤنڈ سے بن رہے ہیں لیکن چیمپینز ٹرافی سے پہلے کام مکمل کر لیا جائے گا چیمپینز ٹرافی سے پہلے اتدائی کام مکمل کیا جائے گا بکیا کام چیمپینز ٹرافی کے بعد مکمل کر لیا جائے گا محسن نکوی کے مطابق خیبر پکتون خان کی حکمت سے بات چل رہی ہے اگر وہ ہمیں اسٹیڈیم دیں تو اس میں بھی کام کریں گے نیوپ یارک کا اسٹیڈیم بھی آخری دس دن میں مکمل ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ کنسٹرکشن کا کام دن رات جاری ہے اسٹیڈیمز کی رینوویشن بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کے اسٹیڈیمز کے برعکس پاکستان کے اسٹیڈیمز گیر میاری ہیں ہمارے اسٹیڈیم دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ اسلام آباد میں نیا اسٹیڈیم بنایا جائے گا پشاور اسٹیڈیم کے تظامات کیلئے خیبر پکتون خان حکومت سے بات چل رہی ہے ہم گراؤنڈز کی رینوویشن کے حوالے سے آئی سی سی سے رابطے میں ہیں چیمپینز ٹرافی کے لیے آئی سی سی وفت کے آنے سے پہلے رینویشن کا کام مکمل کر لیا جائے گا قبل عزیم چیئے من پاکستان کے اکیٹ بورڈ محسن نکوی نے لاہور کی قضافی اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا